اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا نا تو پلیز ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے عفض جنت کا ایک درجہ ملے گا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاوں سے بھی ملا کرتی ہیں ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو اور جو دل میں سماج آئے اسے صرف یاد کیا کرو کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیرِ خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی کسی سے محبت کرو تو اسے پاکیزہ رکھو تاکہ خدا بھی دیکھ کے کن فیہ کن کہہ دے خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کے درد چنتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں یہ تو یہ تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں جو بار بار ہو جائے وہ محبت نہیں بلکہ وقت گزاری ہوتی ہے محبت تو ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام ہے جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے عام لوگوں کی شدید کمی ہے ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے انسان حاصل کی تمنہ میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے بلکل اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے پھر نہ تتلیاں ملتی ہیں اور نہ ہی واپسی کا راستہ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر کسی اور کا قد چھوٹا کر کے کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے آنسوں سے بھیگی ہوئی مسکراہتیں عجیب مگر دردناک ہوتی ہیں کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر کسی اور کا قد چھوٹا کر کے کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے محبت کے بغیر ہر چیز ایسی ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے مگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے زیادہ شوہر کانٹے دار باڑے ہوتی ہیں ان کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں ایسے شوہر صرف ملکیت اور حدیں مقرر کرتے ہیں لیکن کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں جون جون باہر تمازت بڑھتی ہے چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں زیادہ شوہر کانٹے دار باڑے ہوتی ہیں ان کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں ایسے شوہر صرف ملکیت اور حدیں مقرر کرتے ہیں لیکن کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں جون جون باہر تمازت بڑھتی ہے چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں ہمارا تعلق اس نابینہ معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک بہت وسیع اور عریض گبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ رہ دکھائی دیتی رہے توقع ایسا علاؤسل گھاتی ہے کہ آنکھیں چندھے آ جاتی ہیں تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ حمت نہیں بلکہ بہت بے حصی چاہیے انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی ماند ہے جس میں ہر قسم کا اکس پڑتا ہے درختوں میں رہے تو درختوں جیسا پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرہ کرے تو انہی کی ماند حیوان اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ رزیلوں کا رنگ چڑے تو شیطان انسان غم کی گریفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور مجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرہ دینے پر مجبور کر دیتی ہیں ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے خونی رشتے وہ ویٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے